ہلو فرنڈس میرا ہی منظور خوش آمدید ہے آپ سب دوستوں کا ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو دنیا کے سٹوپیڈیاں نے بے اوکوف لوگ جنہوں نے خود اپنی موت کو دعوت دی جی ہاں دوستو دنیا کے بے اوکوف لوگ جو اپنی بے اوکوف ہی کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو کرتے ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ اور دوستو آج کا ویڈیو سٹارٹ ہوتا ہے نمبر پانچ سے دوستو نمبر پانچ پر آتا ہے ہینگنگ آن کلیف دوستو آج کل انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے ہر کوئی کچھ نیا کرنا چاہتا ہے ہر کوئی انٹرنیٹ پر ہیرو بننا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کو بھی پسند کریں دوستو ایک ایسا ہی واقعہ سال 2017 ایسی میں واقعہ ہوا تھا دوستو چائنا کا ایک شاکر شونگ گینگ مونٹین پر سٹنٹ کر رہا تھا دوستو اس نے اپنے دوست کو موبائل تھما دیا اور اس کو کہنے لگا کہ وہ اس کی ویڈیو بنا سکے یہ شاکر اس پتھر کے ساتھ لٹک گیا لیکن دوستو انفارچنیٹلی اس کا جو یہ بیلنس ہے یہ آؤٹ ہو گیا اور اس کے دوران اس کے ہاتھ چھٹ گئے اور یہ اس پہار سے نیچے گر گیا دوستو انفارچنیٹلی اس کی موت واقعہ ہو گئی دوستو صرف ایک ویڈیو کی وجہ سے اس نے اپنی جان کھو دی اور دوستو اس کے جو دوست ہے ان کو بس اس کی لاش ہی ملی تو گائز چلتے ہیں اگلے نمبر کی اور اور آتا ہے نمبر چار دوستو نمبر چار پر آتا ہے گن سیٹنگ گائز یہ تو گن کھیلنے کی چیز نہیں ہوتی ہے دوستو تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے اسے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے دوستو ایسا ہی ایک واقعہ فلوریڈا میں ہوا جہاں کچھ دوست پیر پی رہے تھے اور مزاک مزاک میں ایک دوست نے دوسرے دوست کی کن پٹی پر گن رکھ دی اور اسے ڈرانے لگا دوستو سب سے پہلے اس نے گن سے میکزین نکال دیا تاکہ وہ سیف ہو جائے اور ایسے ہی اس کو ڈرانے لگا دوستو اور پھر جب اس کو ڈرانے لگا تو پھر اپنے سر پر وہ گن رکھ دی دوستو کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سیف ہے کیونکہ اس کو میں نے میکزین نکال دیا تھا لیکن دوستو گن کے اندر ہی ایک گولی فسی ہوئی تھی اور اس نے ٹرگر دوا دی اور وہ مر گیا دوستو ہے نہ یہ سب سے سٹوپڈ سی حرکت چلتے ہیں اگلے نمبر کی اور دوستو آتا ہے نمبر تین دوستو نمبر تین پر آتا ہے بوائلڈ ایگز دوستو آپ سب نے بوائلڈ ایگز تو کھائے ہوں گے دوستو میں نے بھی کھائے ہیں دوستو کیا ان بوائلڈ ایگز کی وجہ سے کسی کی موت واقعہ ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو سال نمبر 2019 ایسیو میں ایک شاکست سبحاش یادو جس نے انڈے کھانے کے سارے ریکارڈز توٹ دیئے یہ شاکست بی بی گنج مارکٹ جون پورڈ ڈسٹرک اترا پردیش کا رہنے والا تھا دوستو اس شاکست نے اپنے دوستوں کے ساتھ چیلنج لگایا چیلنج یہ تھا کہ جو شاکست پچاس انڈے کھائے گا اس کو دو ہزار روپیے ملیں گے تو دوستو ان تینوں نے انڈے کھانے شروع کر دیئے دوستو سبحاش جب بتالیسوں انڈا کھانے والا تھا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا دوستو اسی دوران سبحاش کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن تب تک اس کی موت واقعہ ہو چکی تھی دوستو ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی موت اور ایٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے دوستو صرف دو ہزار روپیے کے دیئے سبحاش اپنی جان کھو بیٹھتا ہے دوستو چلتے ہیں اگلے نمبر کی اور دوستو اگلے نمبر میں آتا ہے نمبر دو دوستو نمبر دو پہ آتا ہے لائف انشورنس دوستو آج کے زمانے میں ہر کوئی اپنی انشورنس کروانا چاہتا ہے تاکہ آنے والا جو زندگی ہے وہ اچھی طرح سے گزار سکے دوستو اگر اسے کسی بھی حادثے میں کچھ ہو جائے تو وہ انشورنس کے پیسے سے باقی کی زندگی گزار سکتا ہے دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انشورنس سکیم کرتے ہیں یہ لوگ فیک ایکسیڈنٹ شو کروا کر پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں دوستو دو ہزار ایک میں ایک شخص نے انشورنس کے سارے ریکارڈز توڑ دیئے دوستو اس شخص نے کئی کمپنیو سے انشورنس کروائی اس کے بعد اس نے اپنے کزن سے کہا کہ آپ یہ چینسہ پکڑو اور میری آدھی سی ٹانگ کارتو تاکہ میں انشورنس کے پیسے لے سکوں دوستو جب اس کے جو کزن ہے جب اس نے چینسہ کو پکڑا اور اسٹارٹ کیا تو اس کی پوری ٹانگ ہی کارت دی دوستو کیونکہ اس کا کزن کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جب وہ ہسپتال تک اس کو پہنچا تھا تو اس کی جو خون تھا وہ پورا بہ گیا اور اس کی رشتے میں ہی موت ہو گئی دوستو یہ جو واقعہ ہے یہ سب سے سٹوپڈ منی میکنگ واقعہ ہے تو دوستو چلتے ہیں اگلے نمبر کی اور دوستو آتا ہے نمبر ایک دوستو نمبر ایک پر آتا ہے پیجن ہارٹنگ دوستو بہت سے لوگوں کو کبوتر پالنے کا شوک ہوتا ہے ایسے لوگ پورا دن رات کبوتر کے ساتھ رہتے ہیں دوستو ایک شخص ایلیان گسیا جو کبوتر پالتا تھا ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک کبوتر پر پالی دوستو کیونکہ اس کو بہت شوک تھا کبوتر پالنے کا دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو یہ کبوتر تھا وہ الیکٹرک وائر پر بیٹھا تھا دوستو جو یہ الیکٹرک وائر تھا اس پر بہت ہی کرنٹ چل رہا تھا لیکن یہ جو شخص ہے یہ بول گیا کہ اس میں کرنٹ چل رہا ہے دوستو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وہاں پر ایک آئرن راڈ پڑی ہوئی تھی دوستو اس نے ایک آئرن راڈ اٹھائی اور کبوتر کو دے مارا تاکہ وہ کبوتر کو نیچے اتار سکیں لیکن دوستو جب اس نے اس آئرن راڈ کو اس کے اوپر مارا تو کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس شخص کی موت وہیں پر واقعہ ہو گئی دوستو ایک کبوتر کی وجہ سے اس نے اپنی جان کھو دی دوستو ہےنا یہ بہت ہی سٹیوپڈ سا کام دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اس کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دوستو اگر آپ کو بھی ہمارے ویڈیوز ایسے ہی ویڈیوز چاہیے ہمیں کومیٹ میں اپنی رائے دیں تاکہ ہم بھی اور اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لئے بنائیں تھینکیو دوستو